الحمدلی ولی والصلاة والسلام وعلى نبی وعلى علی وصحابه وعولیائی اجمعین الیوم الدین اما بعد فاعوز باللہ من الشیخ وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ واللہ احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی کریم الامین الحمدللہ سم الحمدللہ عقیدہ توحید کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے آج دوسری نشیست اسی حوالے سے منقض ہوئی رب کریم اس پروگرام کو اپنے بارگاہے ہو بیجن قبول و منظور فرمائے آمین احباب زیوکار یہ موضوع نہیتی مشکل ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو سمجھنا بارہال قرآن مجید کی آیات حادیث تجیبہ کی روشنی میں روشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں کچھ سمجھا سکوں نبی اکرم رب جسم شاہ بنیادم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ آلیہ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ اپنی مسلم میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نسر جویت ہے کہ مشرقین کا ایک گرون نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رب پر ایمان لانے کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کا نصب نامہ تو ہمیں بتائیے تاکہ ہمیں اس کی پہچان ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں یہ سورہ کریم سورة الاخلاص قلور اللہ احد نازل فرمائی اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی آلیہ میں ایک اہرابی نے آ کر سوال کیا کہنے لگا کہ اپنے رب کا نصب نامہ ہمیں سنائیے اور اسی سے تیسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکرتے ہیں کہ قریش نے اگرف اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اپنے رب کا نصب نامہ تو ہمیں بتائیے اللہ حکبر قبیرہ کتنی بڑی نپسندیدہ اور غلط عقیدہ اور غلط بات ان لوگوں نے کہی میرے آقا کریم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی آلیہ میں جس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فتقان حمید کے صورت میں ان کو دیا اور اس کی وجہ ایک اور مختصر یہ ایک دوسرے سے چوتھے نمبر کے حدیث تجیب آئے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ سے کہ جب نجران کے نصارہ کا وفد آیا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب کی حقیقت ہمیں بتائیے وہ زبردت کا بنا ہوا ہے یا کوت کا بنا ہوا ہے یا نعوذ بللہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہے یہ ان کے سوالات تھے کیونکہ میں پہلے قسط کے اندر یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہالت کا دور تھا ہر طرف بتوں کے بجاری تھی حتیٰ کہ قابض اللہ شریف کی اندر تین سو ساٹھ بت انہوں نے نصب کی ہوئے تھے مختلف علاقوں میں جگہوں میں اپنے اپنے حریب قریب کے مگانوں میں ان لوگوں نے سونے چاندی کے لکڑی کے پتھروں کے مٹی کے مختلف قسم کے صورتیں بنا کر بت بنا دا ان کو معبود سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ان کے سامنے جھکتے تو وہی باتیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اپنے عباوی داد کو کرتے وہ دیکھا عمل کرتے پھر اس پر خود بھی چل پڑے پھر وہی سوالات آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہیہ آلیہ میں انہوں نے آقا کر کی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا میرا رب ان چیزوں میں سے نہیں میرا رب ان چیزوں میں سے نہیں میرا رب تو ان تمام اشیاء کا خالق ہے سبحانہ میں جاکہ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ زبردد کا بنا ہوا ہے یا قوت کا بنا ہوا ہے سونے چاندی سے بنا ہوا ہے وقت کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا خالق میرا مالک ان چیزوں سے بنا ہوا نہیں بلکہ وہ تو ان کو بنانے والا ہے ان کا خالق ہے تو اسی حوالے سے میں کم و بیش قرآن و قرآن مجید فرقان حمید سے مختلف مقامات سے بحوالہ آیت نمبر اور صورت ارز کرتا چلوں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی واحدانیت کا ذکر فرمائے ہے تو آپ سنیے گا اور قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر اور تفسیر اٹھا کر آپ ان جگہوں کا مطالعہ کیجئے گئے اور پڑھئے گئے کہ مالک کریم نے کن کن الفاظ کے ساتھ اپنے وحدہ علیہ شریک اپنے معبود حقیقی اسجود حقیقی ہونے کا خالق کریم نے اعلان فرمائے ہے سب سے پہلے ہوئی آیت جو میں خطبے کے اندر پڑھ چکا ہوں اللہ رب العالمین ارچاد فرمائے اکم اللہ احد اے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیئے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے دوسری آیت کریمہ خلقی عالم سورة الباطرہ آیت نمبر ایک سو ستی ایسٹ کے اندر ارشاد فرمائے وَإِلَهُكُمْ اِلَهُمْ وَاحِي وَإِلَهُكُمْ اِلَهُمْ وَاحِي تمہارا اِلَهَا یعنی خالق کے کہنا تھا رب العالمین ایک ہی ہے وَاحِي دوسری جگہ پر اشارت فرمائے آیت نمبر تو سو پچھ پن آیت میں کلسی جازے شروع ہو رہی ہے اللہ لا إلَهَ إِلَّا تیسری آیت کریمہ سورة عالی عمران آیت نمبر باسٹ وَمَا مِنْ إِلَهِمْ إِلَّا اللَّهُ تو یہ میں جتنی آیات کریمہ دلاوت کروں گا آپ حضرات سمات فرمائیں گے ان کا لُبِ الْعُبَاب ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ وَحَدَهُ الْأَشْرِق وہ ایک ہی ذات ہے اس کے ساتھ کی دوسرا شریک نہیں ہے نہ اس کی عبادت کے اندر نہ اس کی مسجدیت کے اندر نہ اس کی خالقیت کے اندر آپ سمات فرمائیں گے مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ خود اندازہ لگیں کہ اللہ رب العالمین بار بار اس کی تاقید مشرقی نے عرب و عجم کو کیوں فرمائے وہ اس وقت بھی جہالت میں تھے اور آج ان کی نسلیں وہ بھی جہالت کی دور دوروں میں ہیں یعنی انہی کے نقشے قدم پر وہ چل رہی ہیں اور جو طریقے کار وہ ان کو بتا گئے سمجھا گئے کہ ان لوگوں نے دیکھا وہ ہی اپنے ابو اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں اور پتوں کی پرستش کرتے ہیں سورة المائی بھائی اس کے اندر خلہ کی عالم ارشاد فرمائے وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَّا إِلَاهُ وَاحِدْ سورة العنام کی آیت نمبر چھیالیس کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمائے مَنْ إِلَاهُمْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِكُمْ بِهِ سورة العراف آیت نمبر پینسٹھ کے اندر خلہ کے عالم نے ارشاد فرمائے مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِنْ غَيْرُ اس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی خدا اس کے سوا تمہارے لئے کوئی خدا نہیں ہے سورة عبراہیم آیت نمبر باون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمائے اِنَّا مَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدْ کیا شان ہے کہ رب العالمین اپنی وحدانیت اپنی توحید خود ہی اعلان فرمارہ ہے ہمیں بتا رہے کہ میں ایک ہی ہوں میرا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا سورة النحل کی آیت نمبر بائیس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے اِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدْ سورة بنی اسرائید آیت نمبر اس کی بھی ہوئی ٹونٹی ٹو بائیس نمبر آیت کے اندر اللہ کے عالم نے فرمائے لَا تَجَعْلْ مَا اللَّهِ الٰهِ سورة نحل کی آیت نمبر اکاون کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے اِنَّا مَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدْ سورة القحف کی آیت نمبر ایک سو دس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے اِنَّا مَا الٰہُكُمْ اِلَاهُ وَاحِدْ سورة اللنبیاء اس کی آیت نمبر ایک سو آٹھ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے تو ان ساری آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کہی اعلان فرمایا ہے سورة الحج کی آیت نمبر 134 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِن اَسْتُمْعَرَا إِلَاهَا ایک الٰہ وحدہ علیہ شرک ایک ہی ذات ہے سورة المومین آیت نمبر 91 اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے مَا کَانَ مَاہُمْ مِنْ إِلَاهِ کیا شان ہے اس رب العالمین کی کہ ہر ناماننے والے کو خلال کے عالم نے کھل کر اعلان فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت تھیرانا کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اِنَّ شِرْكَ لَزُّلْمُ نَعْزِيمِ بہت بڑا بہت بڑا گناہ ہے ظُلْمِ عَزِيمِ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ارشاد فرمائے لیکن جن کی قسمت میں ایمان کی دولت نہیں ہے ان کے بارے میں ہم اور تو کچھ نہیں دعائے ادایت ہی کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین آقا کریم علیہ السلام کی تمام امتِ اجابت کے ساتھ ساتھ امتِ دعوت کو بھی رائے ہدایت نصی فرمائے صورت نمل کی آیت نمبر ساٹھ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے اِلَاہُ مَا اللَّهُ اس کے اندر سوالی ہے استفاہم ہے اللہ کا لئے انہیں فرمائے کہ اس کے ساتھ کو دوسرا علا بھی ہے دوسرا غدا بھی ہے تو فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ایک دشتہ پرگرامی ایف اور براہ وہ واجب البجو ذات ہے وحد اللہ شریک ہے نہ اس کی ذات نہ اس کی صفات میں نہ اس کے فعال میں کسی بھی جگہ پر اس کا کوئی شریک کوئی ہمسر کوئی اس کا ہمپلہ کوئی اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ سوچنا بھی اس کا شریک جاننا بھی محض عقیدہ رکھنا بھی یہ کفر ہے ایمان کی دولت سے خارج کر دیتے ہیں اور انسان اللہ حق و قبیرہ اگر پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو جاتا ہے اگر شروع